hey guys welcome to my youtube channel my name is umar faroq and i am a second year mbbs student at gmc sirinagar تو چلیں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں chemistry کے بارے میں کہ آپ کو نیٹ کی chemistry کیسے پڑھنی چاہیے مطلب اگر آپ کو نیٹ کا exam دینا ہے آگلے سال یا کبھی بھی آپ کو دینا ہے جیسے کہ ابھی آپ اگر 11 میں ہو یا 12 میں ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم پورا دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے پڑھنی ہے اگر ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے chemistry میں تو آپ کو کیسے ٹیگل کر سکتے ہو اچھے سے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اچھے سے ایک تو میں بکس بتاؤں گا اور سٹریٹیجی بتاؤں گا کیسے کیا چیز آپ کو پڑھنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پر فیزیکل ہے اورگینک ہے اور ان اورگینک chemistry ہوتی ہے تو سارا آپ کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا مطلب مطلب فرس چلے کے انڈ تک اور جو میں نے یوز کیا تھا دیکھو میں نے بھی نیٹ دیا تھا تو اور میرا جو سکور تھا chemistry میں میں نے خالی نسے ایٹ پی فوکس کیا تھا مینلی اور میرا جو سکور تھا وہ میں نے 43 questions ایٹیپٹ کیا تھے وہاں پر 40 میرے ٹھیک ہوئے تھے تین گلت ہوئے تھے سلی mistakes کی وجہ سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہاں پر اگر مطلب پورا آچھے سے revise نہیں کیا ہوگا تو تو جو میرا سکور رہا تھا فائنیلی وہ 157 تھا تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا سکور اچھا ہے نیٹ کے میسٹری میں مطلب 40 42 یا 45 questions اگر آپ کو ایٹم ٹک کرنے تو آپ کو یہ والی strategy apply کرنی ہوگی تو تب جا کے آپ کا سکور اچھا بنے گا ویسے خالی تھیوری پڑھ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر ٹھیک ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ discuss ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر کوئی نیٹ کی coaching join کرنا چاہتا ہے یا اگر کسی کو coaching کے لیے financial assistance چاہیے تو وہ یہاں پہ جا سکتا ہے تو چلیے ان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آیا ہے unlock 20 یہاں پہ آپ more save کر سکتے ہو کچھ days کے لیے جیسے کہ price rise ہونے والے سون get 20% off on all ان اکیڈمی سبسکرپشنز تو یہاں پہ آپ کو 20% off مل رہا ہے جتنی بھی ان اکیڈمی کی سبسکرپشنز ہیں ان پہ اور یہ جو offer رہنے والا ہے march 14 سے 16 تک رہنے والا ہے تو اگر آپ کو subscribe کرنا ہے تو نیچے description میں جاؤ وہاں پہ آپ کو ایک link ملے گی وہاں سے purchase کرو اور میرا code use کرو medico 10 تو آپ کو 20% off ملے گا وہی پہ ٹھیک ہے نا تو price یہاں پہ high ہونے والے ہیں جتنے بھی یہاں پہ plus یا iconic subscriptionز ہیں ان پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 30 march تک تو فلال نہیں ہوگا 30 march کے بعد یہاں پہ ہونے والا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ تو price کتنا high ہوگا جیسے 17,500 کا 3 ones کا subscription مل رہا تھا بھی تو وہ پھر 19,250 کا ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آرام سے اور یہاں پہ unacademy light subscriptions بھی available ہے جس میں آپ کو mock test series ملے گی اور یہاں پہ access ملے گی to question banks and in depth analysis with video solutions جب آپ test دو گے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کو video solutions بھی یہاں پہ ملے گے اگر آپ کو subscribe کرنا ہے تو نیچے description میں جاؤ وہاں پہ میرا code use کرو medical 10 تو آپ وہاں پہ پہ پہنچ جاؤ گے اور یہ جو offer extend کیا گیا ہے وہ till 16 March تک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور ایک batch start ہوا ہے NEET UG 2023 کے لئے جو کی start ہو رہا ہے March 16 سے جس کا نام ہے enthuse batch اگر آپ کو enroll کرنا ہے تو نیچے description میں link ہے اور اگر آپ کو more information چاہیے اس کے related تو آپ اس number پہ call کر سکتے ہو 858585858585 number دیکھ سکتے ہو کتنا پہ آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ crash core start ہو رہا ہے NEET 2022 کے لئے جو کی start ہو رہا ہے 16 March سے اور یہاں پہ آپ ان کی faculty دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو enroll کرنا ہے ابھی کے ابھی تو نیچے description میں جاؤ وہاں پہ link کو open کرو اور enroll کرو اگر آپ کو اور details چاہیے تو اسی number پہ پھر سے call کیجئے جو میں نے ابھی آپ کو بولا تو چلیے اب آتے ہیں اپنی topic پہ واپس نیٹ کی chemistry کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کیسے پڑھنی چاہیے اور کون کون سی book ہونی چاہیے آپ کے پاس تو یہاں پہ میں نے پورا لکھا ہے جو میں نے use کیا تھا میں آپ کو بلکل ویسا یہ بولوں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو options بھی دوں گا اگر آپ کے پاس کوئی book ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں آپ comment section میں بھی لکھ سکتے اور میں آپ کو یہاں پہ بھی idea دوں گا دیکھو یہ ویڈیو ہونے والا ہے اس پہ کہ آپ کو کیسے 45 out of 45 questions یہاں پہ attempt کرنے ہیں need کی chemistry یا اگر آپ کو je دینا ہے آپ کو کیسے وہاں پہ questions مطلب کہاں سے آپ کو questions actual میں ملنے والے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا ncid سے ملیں گے سارا کچھ ncid سے ملتا ہے چاہے je ہو یا need ہو یا اگر کوئی سکواسٹ دے رہا ہے بی ایس نرسنگ دے رہا ہے کوئی تو اگزام کے لئے جو وہ سارے اگزامز ہیں ان کے لئے بھی یہی سیم جو میں آپ بولوں گا strategy یہی فالو کرنے آپ کو دیکھو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ncid books ہونی چاہیے جو main یہاں پہ ضرورت ہے ہمیں کیونکہ ncid کے line سے آپ کو وہاں پہ questions ملیں گے اگر آپ دیکھو گے ہوتا ہے اگر آپ پیپر اٹھا ہوگے نا تو ہارڈ لے آپ کو 4 5 یا 6 questions ایسے ملیں گے جو numerical ہوگے باقی سارا database ہوتا ہے اور ncid کے line سے نکالے ہوئے questions ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا فزیکس کی طرح نہیں آپ 35 questions یہ ملیں گے سیدھے numerical اور 10 question لگ ہوگا ایسے ملتے جو theoretical ہوتے یہاں پہ آپ کو ملتے ملتے تو اس کا مطلب آپ کو ncid پڑھ نہیں پڑھے گی اور اچھے طریقے سے پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے نا اور ساتھ یہاں پہ میں آپ کو بھولوں اگر آپ کو ncid پہ خطرنا گرب بنانی مطلب مضبوط گرب بنانی اس پہ اچھا hold لانا ہے تو اس کے لئے آپ کو لانی پڑھے گی جو وہ ہوتی ncid examplar books یہ آپ اپنی دیکھ ہوگی کہیں پہ لیکن reverse آرہ ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کون سی books کی بات کر رہا میں یہ آپ دیکھ سکتے mtg کی ہے یہ پہ ایک تکسٹ بک جب آپ چپٹر پڑھتے ہو chemistry سے ایک سکر جب آپ chemistry سے کوئی چپٹر پڑھتے chemistry میسٹر کی نسی آڈیس تو وہاں پہ آپ کو کوشن ملتے بیج بیج میں ایک تو اس پہ وہ والے کوشن سے وہ ایمپورنٹ ہوتے کیونکہ وہی پیٹرن سیم پیٹرن ہوتا ہے اس میں ویلیو تھوڑا سا چینج کیا جاتا ہے اس کے بعد نیوٹ پہ کوشن کرتے اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نسی پہ نہیں ملے گا یہ سپریٹ ہوتا ہے ایکچول میں یہ ان کی ویب بھی اس بکس مل جائیں گے کیونکہ اس ہی پیٹرن پہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جی ایڈوانس میں پہ سیمپل ایسے ہی کوشن آتے ڈائریکلی اور ہماری نیٹ میں بھی ایسے ہی کوشن تو یہ آپ دیکھا ہوگا جیسے میں اپنی ارگینک پوری اسی سے سیٹرونگ کی تھی تو یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ سیٹرونگ بنانی کیمسٹری تو یہاں پہ آپ کو یہ بکس لانی پڑی گی اس پہ آپ کو ملیں گے سارے سارے ٹائپ کے کوشن ملیں گے جو آپ کو نیٹ میں آئیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پریویس یہ مست ہوتی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے کہ کیسے questions پوچھتے سیم ہی جیسے اس پہ ملیں گے لیکن تھوڑا سا data ادھر ادھر ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو خالی questions ملیں گے mcq اس والی بک میں اور آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ جو کنسپٹ ہوتے ملیں گے اسی topic سے نکالا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پریویس لانی پڑے گی یہ بھی امپورٹنٹ ہے چلے اب ہم بات کرتے یہاں پہ ایک سیکھنڈ یہ ہوگئی books یہاں پہ یہ main ncrt کو بلانے کے لئے اور objective book پھر نیٹ کے لئے یہاں پہ اور چیزیں اب آپ کو یہ چیزیں تو لانی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی کوچنگ کا module ہے یا کچھ اور ہے اور آپ کے پاس time ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو خالی اس کا ڈیٹا یاد رکھنا تھوڑا سا وہ پہ 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 خالی module کا کوچھ نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دینا وہ نہیں آئے گا یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ تھوڑی سے tough مطلب high level کے ہوتے اور NCIT سے تھوڑے سے باہر ہوتے لیکن اگر آپ وہ بھی کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن NCIT fingertips more than enough ہوتی ہے یا اگر آپ نیٹ guide کرتے ہو یہاں پہ لیکن topic wise لانا نیٹ topic wise guide objective questions کریں وہاں پہ خالی objective questions آپ پڑھ نیو سالو کرنے باقی theory نہیں پڑھ فضول میں ٹائم ویسٹ ہوگا اگر آپ نسی پڑھی ہوگی نا اچھے سے یہاں پہ یہ کیا ہوگا نسی اگزامپل اچھے سکی ہوگا تو آپ سکور آجائے گا اچھے سے all time بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا یہاں اور ہاں most important جو چیز ہے وہ test series آپ کو کوئی بھی test series join کرنی پڑے گی اور اگر کسی کے پاس پی سکتا تو میرے پاس ایک تھوڑا سا جگار ہے ڈی ٹی ڈسکرپشن کیونکہ ابھی ان کی 2022 test سٹارٹ نہیں ہوئی جو final test series ہوتی پوری nc i tb s do tb to اسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا score up کر رہے آپ کو پی سٹارٹ کٹ ٹھیک نا یہ آپ کو مل رہا ہے تو لے اور ہاں اب ہم study کی بات کریں گی کیا آپ کو کہاں سے پڑھنا پڑے گا اسے physical ہے organic ہے تو کیسے پڑھنی دیکھو یہاں پہ آپ کو smartly study کرنی پڑے گی اور time بچانا پڑے گا تاکہ آپ revise کر سکو maximum time مطلب آپ کے بہت زیادہ revisions ہو یہاں پہ revisions سے پتا ہوگا آپ revisions سے آپ score بڑھ جاتا ہے automatically کیونکہ آپ data یاد ہوتا ہے تو physical کی بات کریں گے اس کے لئے آپ ncrt کی theory جتنی بھی ہے یہاں پہ وہ پڑ نہیں کیونکہ physical میں آپ کو theoretical questions سارے handrun پر ncrt سے ملیں گے ٹھیکی نا وہ آپ کر نہیں پڑے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں نے اگزامپلر بولی یہ solve کرنی پڑے گی اس پہ بہت خطر نگ اچھے اچھے طریق دیکھ سب سے پہلے یہ والے questions جو theoretical جیسے what are solid why are solid is rigid why do solid have definite volume questions کیے کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ncrt exercise یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو define the term amorphous اگر کوئی board کے لئے prepare بیار کریں تو اس کے لئے بیسٹ option ہوتا ہے یہاں پہ سارے سارے questions آپ کو ملیں گے اور concept بھی سمجھائے ہے اچھے سے یہاں پہ اور ایسے ریڈیس اکٹا یہ mcq ہے یہاں سی یہاں پہ match the following یہاں ncrt example یہ دیکھ سکتے ہو یہ پہ دیکھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ the following is true about the charge acquired by the p type semiconductor دیکھ ایسے question ہے اور یہ exact آپ مل جائیں گے پھر یا یہ radius کتنی ہے جیسے ہمیں آیا تھا اسی type question the edge length unit cells in terms of radius of sphere fc cbc cbc ایسا کچھ پہ میرے the following بھی solow کر تو یہ پڑھو تاکہ آپ کی ncrt مین ہوتی ہے بار بار بتا رہا ہوں اس کے بعد جب آپ نے یہ دو چیزے کی ncrt کی theory پڑی اچھے سے physical کے لیے exemplar لگائی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے objective book کوئی بھی لے لو اگر آپ کے پاس module جیسے میں نے آپ کو بولا وہ solow کرو اور اسی کے related سارا آپ ncrt based modules پر ملے گا اور ncrt based objective books ہوتی ان پر مل جائے گا اگر آپ یہ follow کرتے ہو نا میں guarantee دی تو 45 out 45 کرو گے اگر آپ کے regions اچھے سے ہوئے تو اور آپ کو آپ کی جو سوٹ رانگ ہوئے تو اس لئے آپ کو میرے ریکمنٹ کرتا ہوں یہ اچھے سے پڑھ نا یہ والی اگزامپل اچھے سوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر کوششن کیا ہے ایسا اگر ہوتا تو کیوں ہوتا ہے جو سب سے important ہوتا ہے کہ ہم question کرنے چاہیے اگر ہر کسی سائٹ سے question آتا ہے اورگینک کی بات کریں گے آپ پھر سے بول رہو ہیں اورگینک کے لئے بھی آپ نسی آیٹی ہی پڑھ اس سے باہر مت پڑھو جو باہر کی ریاکشن ہوتی ہیں نیم ریاکشن ساری نسی آتی آتی ہے اب کچھ لوگ پڑھتے باہر اچھے سیکھیں اچھے سمجھا کی کیسے اس کا میکنیزم دیا ہے ساری ریاکشن کا میکنیزم نہیں پڑھ نا ہوتا اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جتنا دیا ہے نسی اچھ پڑھ نا اگزام میں آئے گا جیسے آپ کوئی isomer پڑھے گا پتہ نہیں بہت high level ہوتے وہ نہیں آتا ہے نیٹ میں تو کیا فائز اٹھائی ویسٹ کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ کے موڈیول ہیں لیکن ncit based question وہ پہ وہ ہی لگانا جو ncit سے بہر ہوگا نا organic وہ نہیں کرنا objective book previous questions کس کے objective book along with previous questions جو میں نے یہاں پہ میری جو organic strong ہوئی تھی مجھے کوئی question نہیں ہو تھا وہ اس کی وجہ سی کیونکہ میں نے اگزامپلر سے پڑی تھی ان اگزامپلر کی بات کریں کہ یہاں پہ مین فوکس ہے ncit پہ ہے اور یہاں پہ دیان دینا ہے جب ncit پڑھو گے اس کے بعد اگزامپلر میں آ رہا تھا کچھ وہ میں نے یاد رکھا تھا کچھ شاید نائٹرک اوکسائیڈ کی reaction تھی کسی کے ساتھ اور یہاں پہ کچھ این بن رہا تھا کچھ ایسا ہی تو وہ reaction بہت important ہے ایسے ہی آپ کو سمجھ جائے گا وہ اس میں دی ہے تو مجھے آیا رہا تھا اس پہ کیونکہ ٹائم زیادہ ویسے بھی اس کو بہت کم ٹائم لگتا ہے جب آپ question کرتے ہو یہاں پہ inorganic کیونکہ کچھ سالو کرنا نہیں تو آر ہم سے ہو جاتا بہت جلدی میں اگزمپلر ncrt inorganic کے لیے اور revise اور سب سے زیادہ revise آپ کو یہ کرنا پڑے کون inorganic جیسے بیو کرتے ہو نا revise ویسے اور important چیزیں جاننے کے لیے آپ کو examplar کا سہارا لینا پڑے گا اور پریوییس سر questions کا اب لاسٹ میں ایک چیز بولوں آپ میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے کچھ لوگ انجینر بنیں گے اگر آپ پڑھائی continue کرو گے تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنا جو ڈریم ہوتا نا وہ ملتا ہے اور ہم سے ملتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہمیں چھوڑنا نہیں ہوتا بیچ میں جیسے کوئی دو بار ڈروپ ہوا ہے کوئی یہاں پہ تو اگر وہ اسی سال ٹھیک ہوتا ہے پھر آپ کو آگلے سال پتا ہوتا ہی ہمارا نیکس سال ہی جائے گا اور ایسی میں اگزامپل دوں کچھ بچپن سے انٹیلیجنٹ ہے یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا سارے لوگ ہرڈ ورک کرتے پڑتے سب کچھ سمجھ تاب جا کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے تو بس سیریز بھی جو میں نے بولا وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کے لئے میری طرف سے ٹھیک ہے تو اب اس ویڈیو کو لائک کرو سب سکرائب کرو اگر کوئی نیا بندہ ہے کیونکہ بہت سارے ویڈیوز میں یہاں پہ ڈالنے والوں جیسے فیزیک کیسے پڑھ نیا کیمیسٹری کیسے پڑھ نیا بہت بھائیو بھائیو کے لئے لئے اور بکس یہاں بھائیو کر پاتا ہوں تو کیا یہ بھولوں اور بس اس ویڈیو میں یہ نہیں thank you